اسلام علیکم کیسے آپ سب علم دلیلہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی چھمیا کی بہن چھمیا نے آکرکار چھمیا کے لیے ویڈیو بنا ہی ڈالی میں نے آپ لوگوں کو بولی تھی نا کہ یہ خود ہے نا اٹھ کے آئیں گی اور اپنی بہن کو اور اپنے بہنوئی کو آکے یہ خود مو توڑیں گی اور اپنا گھسہ ان کے اوپر نکالیں گی اب اتنے اتنا زیادہ چلا کے پہلی بات تو اتنے یہ بولی کہ مجھے گھسہ آیا ہوا ہے جو بات ہے صحیح بات ہے وہ مجھے بولنی چاہیے تو وہ میں بولنے کے لیے آئی ہوئی ہوں تو میں جرور بولوں گی اور میں نے دروازہ بند کر لی ہوں کیونکہ جب مجھے گھسہ آتا ہے نا تو میرا مو بہت گندہ ہے میں بہت گندی باتیں کرتی ہوں تو گندی باتیں بھی نکلیں گی مو سے یہ سارا ہم کچھ بول کے پھر اتنے جو چھمیاں کے اوپر بہوچھار کیے کہ تُو سڑکوں پہ گھوم رہی ہے اور تم لوگ باہر پہ کھا رہے ہو پی رہے ہو گھوم رہے ہو پھر رہے ہو اور یہ تو کوئی جندگی نہیں ہوئی سڑکوں پہ گھوم گھوم کے جندگی تم لوگ جی رہے ہو ایسی تو کوئی جندگی نہیں ہوئی اور تمہارا کیوں مو بند ہے جو صحیح ہے جو سچ ہے وہ بول دو تم کیوں ڈر رہی ہو تم کیوں چھپا کے رکھی ہو اب تو ڈیڈی کی اور تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے نا تو تم لوگوں نے کیوں چھپا کے رکھا ہے تم لوگ کیوں چھپ ہو تو تم لوگ جو سچ ہے وہ بتاؤ اور پھر بعد میں اس کا یہ والا ڈائلوگ تھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو تم لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہو تم لوگ عیاشیاں کر رہے ہو یہ کوئی جندگی ہے کیا تو یہی بات تو ہم بھی بولتے ہیں کہ یہ جو سڑکوں پہ دن رات تیری بہن گھومتی ہے جس کو بچے کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہے جو اس طرح سے آدمی کے پیچھے مرد کے لیے جو ترس رہی ہے مر رہی ہے مرد کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے اسی کوئی عورت ہم نے جندگی میں نہیں دیکھے باقی چھمیا کی بہن چھمیا بات سن تجھے شرم آنی چاہیے جس طرح سے تنہے تھمنے لگائی ہے تو بچی کو کھڑے کر کے اس کے دونوں ہاتھ جڑوا کے پھر تنہے فوٹو کلیک کی تیرا کلیجہ نہیں کھاپا تجھے بلکل شرم نہیں آئی کہ میں ایسی فوٹو کیسے کلیک کر سکتی ہوں میں ایسی فوٹو کیسے بچے کی لگا سکتی ہوں تھمنیل پہ سیمپتی گین کرنا ہے گصہ آیا ہوا ہے چھمیا اور ڈیڈی دلے کے اوپر تو اس گصے کو مطلب اپنی گصہ نکالنے کے لیے تو ایک بچی کا یوز کر رہی ہے اور تو کیا بول رہی ہے کہ تم لوگ دونوں گھوم رہے ہو ایاشیاں کر رہے ہو باتیں یہاں پہ مجھے اور میری بیٹی کو سننی پڑتی ہے ارے تو کبھی آ کے بولتی ہے کہ سنیا یہ تیری بیٹی ہے تو آ کے اسے لے کے جہاں اپنے پاس رکھ یا تو آ کے ادھر پہ رہے کبھی تو بولتی ہے کہ میں کو اور میری بیٹی کو سننی پڑتی ہے تیری بیٹی جب تیرے من میں آتا ہے تو بولتی ہے میری بیٹی ہے جب تیرے من میں آتا ہے تو بولتی ہے تیری بیٹی ہے تم لوگ ایک بچے کے نام پہ کنٹروورسی کر کے جو ویوز کھا رہے ہو تم لوگوں کو شرم نہیں آرہی ہے ڈوپ کے مر جانا چیئے تم لوگوں کو اور بہر 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 اس کا یہ بولنا کہ جو بھی سچ ہے آپ کے سچ بتا دو کیوں چھپا رہی ہو سچ بتا دو کھل کے بتا دو کھل کے سامنے آ جاؤ کس سے ڈر رہی ہو کیوں ڈر رہی ہو اور پھر بات میں بول رہی ہے جب میں جواب دیتی ہوں تو پھر تم لوگ آ جاتے ہو امی کو کال کرتے ہو کہ سائمہ کو بلو ویڈیو نہ بنائے ویڈیو نہ بنائے بچھاری امی کو بیچ میں گھسیٹا ہوا ہے تو تو ہی بتا دے کہ کون سا راج ہے کیا لوگوں کا گیم ہے کیا چھپا رہے تو ہی بتا دے اور تجھے خود کو شرم نہیں آرہی ہے تو بول رہی ہے کہ تُو نے اپنی اولاد کو یہ کر کے رکھا ہے جلیل و خوار کر کے رکھا ہے وہ تو اپنی اولاد کا نام تک کے نہیں لیتی ہے وہ تو یاد تک کے نہیں کرتی ہے وہ تو اتنی گھٹیا ماں ثابت ہوئی ہے لیکن تُو نے تو یہ بولی تھی نا کہ یہ بیٹی تو بچپن سے تُو نے لے لیے تُو نے گودھ لے لیے تو تُو کیوں جلیل کر رہی ہے تُو جھے شرم آئی بچی کو ہاتھ جوڑ کے کھڑے کرا کے تُو نے فوٹو کلیک کی اس کے موہ پہ تُو نے تھمنیل بنائی تیرا جمیر کہتے تُو جھے گھوارہ کیا تُو ڈوب کے کیوں نہیں مر گئی تُو جھے چاہیے تھا تُو چلو بھر پانی میں نا ڈوب کے مر جاتی تُو نے کیسے کر دی ہے جلیل تو تُو کر رہی ہے اس کی بیٹی کو لانت ہے اسی عورت کے اوپر جو اپنی بیٹی کو تیرے کو دے جلیل کروا رہی ہے وہ عورت اس کے اوپر بھی لکھ دیل آنا تے اور تُو جو بچے کے نام پہ اس کو شرم دلا رہی ہے نا تو اس کو شرم اگر آئی ہوتی تو وہ شادی ہی نہ کرتی نہ وہ کرتی نہ دللا کرتا اپنے اپنے بچوں کا اگر وہ لوگ سوچے ہوتے تو لیکن بچوں کا نہیں سوچے ان لوگوں نے اپنی عیاشی کا اپنی حوязی کا اپنی خواہشوں کا ان لوگوں نے سوچے نا اس کے لیے ان لوگوں نے بچوں کا نہیں سوچے ان لوگوں نے پہلے عیاشی کی گینوں نے کام کیے غلط کام اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے شادی کر لی تو بچوں کا تو یہاں پہ بیچ میں نہیں لاؤ گی تو اتنا اچھا ہے اور تم بھی پوری پوری کرائم پارٹنر ہو ان کی ان لوگوں کو شرم دلا رہی ہو نا تو تم بھی شرم کرو اچھا اس نے بڑی ہی چماٹ ماری ہے اس کو کیا نام ہے چھمیا کو کہ کیمرے کے پیچھے تم لوگ آہا ہی ہی ہو ہو لگائے رہتے ہو کیمرے کے سامنے آکے تم لوگ چینج ہو جاتے ہو یہ ہو جاتے ہو وہ جاتے ہو بول کے اس نے بڑی ہی چماٹ لگائی ہے تو اس کو ہے نا تکلیف کس بات کی ہوئی ہے میں بتاتی ہوں اس کو تکلیف یہ بات کی ہوئی ہے اس نے سوچی تھی کہ شادی کے بعد میں میرا بھی کانٹینٹ بنیں گا چھمیا کا بھی بنیں گا ہم لوگ ویوز کھائیں گے لیکن اب وہ لوگ بار بار کراچی چلے جاتے ہیں کیونکہ شاید ڈیڈی نے اس کے ساتھ میں وعدہ کیا تھا کہ وہ یہی پہ رہیں گا یجمان میں وہ یہاں پہ رہ کے ان کا کانٹینٹ بنائیں گا ان کا جندگی بھر چینل چلائیں گا لیکن شادی کے بعد میں اس نے کیا کیا اس نے کراچی رہنے کا وہاں پہ شیفٹ ہونے کا اس نے تیہ کیا اور ساتھ میں وہ چھمیا کو بھی لے کے چلا گیا ورنہ یہ کیا کرتی ہے جب وہ چھمیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتی ہے چھمیا کو بیمار کر دیتی ہے چل تو بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر تو ڈیڈی کو بلا لیں گے اور پھر ہمیں نا ویوز کھائیں گے لیکن یہ دو بار سے ایتا کر رہا ہے نا ڈیڈی کے چھمیا کو بھی لے کے چلا جا رہا ہے تو اس بیچاری کا کانٹینٹ نہیں بن رہا ہے نا تو ساری آگ ہے نا ویوز کی پڑی ہوئی ہے چینل کی پڑی ہوئی ہے اور یہ تو ابھی شروعات ہے آپ لوگ دیکھنا یہی عورت کے موہ سے نا ان کی سارے کالے کرتو تھے نا ایک نا ایک دن سننے ملیں گے یہ خود بیٹھ کے نا چھمیا کو اور ڈیڈی کو ایکسپوس نہ کری نا تو بولنا یہ کہتے ان لوگوں نے آتیم کو اوپر پہنچائے ہے کہتے افیر ہوا کہتے شادی کیے کیا کیا گھولمال کیے کہتے وہ اکبر کو یوز کیے سب کچھ یہ عورت بتائیں گی اور شادی میں کون کون آیا تھا پیٹارہ کا کیا رول تھا پیٹارہ کہتے ان سب جھمیلوں میں پورا پورا پاٹیسپیٹ کیے ان سب کی پول پٹیاں یہ کھولیں گی اچھا یہ بات یہ اپنے موں سے بول رہی ہے کہ میں تجھے کال کر سکتی تھی میں تجھے میسج کر سکتی تھی میں تجھے کیا میں ریکارڈنگ کر کے مطلب وائس ریکارڈ بھیج سکتی تھی لیکن تجھے وہاں پہ بھیج رہے تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے مطلب کہ اس نے اس کو فون کر کے سمجھائی اس کو میسج کر کے سمجھائی لیکن وہ ہے نا اس کے میسج لگتا ہے دیکھ نہیں رہی ہے اگنور کر رہی ہے اس کے لئے پھر اس نے ویڈیو بنائی ہے جو کہ اس نے خود نے اپنی ہی ویڈیو میں بولی ہے اور پھر یہ بڑے ہی مطلب غصے میں اس کو بول رہی ہے کہ اب کل تجھے نا روڑوں پہ نہیں گھومنا ہے تجھے گھر میں بیٹھ کے نا جواب دینا ہے تجھے ویڈیو بنا کے نا ساری سچائی بتانی ہے مطلب کہ ایسی کون سی سچائی ہے جو یہ چھمیاں چھپا رہی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ وہ ساری سچائی سامنے آئے اور مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ اگر چھمیاں نے وہ ساری سچائی نہیں بتائی تو بہت جلد یہی آکے وہ ساری سچائی بتا دیں گی دیکھو یہ روڑوں پہ گھومنے علی باتیں یہ ساری باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ان کو بڑا برا لگتا ہے کہ بھئی میں میرے حضبین کے ساتھ گھوم رہی ہوں چھمیاں اب تو تیری خود کی بہن یہ بات کر رہی ہے ارے چھمیاں کی بہن ممیاں جو تُو اتنا بھانک رہی ہے جو تُو اتنا باتیں کر رہی ہے کہ تُو کانڈ کرتی ہے تُو یہ سارا کچھ کر رہی ہے سنا رہے لوگ ہمیں ہے اور تُو بول رہی ہے جو کہ جو بچی سن رہی ہے مطلب کہ چھمیاں کی جو بیٹی ہے وہ بڑے آلہ خاندان سے ہے اوہو اتنے آلہ خاندان سے ہے اتنے بڑے خاندان سے ہے اور اس کی ماں باپ دونوں کا تُو پال رہی ہے اتنے آلہ خاندان سے ہوتی تو اس طرح سے رکھڑ ہی نہ ہوتی کبھی تُو بولتی ہے وہ میری بیٹی ہے کبھی بولتی ہے چھمیاں کی بیٹی ہے کبھی بولتی ہے میں رکھوں گی کبھی بولتی ہے چھمیاں لے کے جائے میں نہیں رکھوں گی تو کتنے آلہ خاندان کی بیٹی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے اور تُو گھٹیا عورت جو تُو بھو رہی ہے کہ اتنے آلہ خاندان کی بیٹی ہے دو دو ٹکے کی لوگوں نے اسے نشانہ بنایا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہے تمہارے کلیجے کا سکون ہے تو وائٹی پہ تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے وہ بچی کے اوپر تو خود کر رہی ہے تو خود اس کو کانٹینڈ بنا رہی ہے بلکہ تجھے شرم سے ڈھوپ کے مرنا چیئے تو خود اس بچی کو ہاتھ جوڑ کے کھڑے کر آ کے پکچر نکالی ہے لانت تیرے جیتی عورت کے اوپر اور تو بول رہی ہے لوگوں نے تنکیت کا نشانہ بنایا ہوا ہے کون تنکیت کا نشانہ بنایا ہے کون بات کر رہا ہے اس بچی کے اوپر شرم آنے چیئے تیرے کو ایسا بولتے ہوئے جو تو بول رہی ہے نا کہ میں نے یہاں پہ آ کے تمہیں جواب دینا ہے ویڈیو ٹو ویڈیو جواب دینا ہے تو پھر ویڈیو ٹو ویڈیو ہی جواب دیں گی نا کیونکہ فون پہ جواب دیں گی تو ویوز کچھتے آئیں گے ڈولر تھوڑی بنیں گے فون پہ بات کر لیں گی تو اور یہ سب تم لوگوں کے ڈرامے نا ہمیں اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں تم لوگوں نے بھابی اور ننند ہو کے بھی لڑنے کی کوشش کیتی نا کہ ہم کنٹرو ورثی کرتے ہیں ویوز آئیں گے یہ جو ڈی ڈی ڈاللہ ہے ان سے ہی سکھے ہیں نا تم لوگ کہ گندگی کرو اور ویوز لے لو تو وہی کر رہے ہیں تم لوگ اور تو ایسے جتا رہی ہے جیسے پتہ نہیں بھائی تو کتے شریف خاندان کیے اگر تو اتنی شریف خاندان کی ہوتی نا تو یہاں پہ ویڈیو بنا کے اپنی بہن کو یہ سب نہ بول رہی ہوتی تو اس کو کال کر کے بولتی تو ڈی ڈی کو کال کر کے بولتی تو یہ ڈرامے کرنا تو نا تو رہنے ہی دے باکی چھمیاں کی بہن ممیاں جو تو اتنا ہاتھ ہلا ہلا کہ صبر کے اوپر جو تو نے ایک لیکچر دی ہے نا یہ بات تو صحیح ہے یہ چھمیاں اور پھر آکے بولتی ہے میں تو صبر کر رہی ہوں میری ساتھ بہت کچھ اور ہے میں صبر کر رہی ہوں تو یہ بات تو یہ چھمیاں کی بہن ممیاں نے صحیح بولی کہ اگر صبر کر رہی ہے نا تو پھر یہ سارے رامے بھی مت کر ویسے لانت ہے چھمیاں تیرے اوپر تیری ہی بہن تیرے اوپر تنقید کر رہی ہے لانت اچھا لیکن یہ باتیں بہت بڑی بڑی کی ہیں اس نے یہ سارا کچھ بھی بولی ہے کہ دو دو ٹکے کے لوگ جو ہمارے پاس سے بھی گجرتے تھے نا تو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے وہ لوگ آکے ہمارے پہ باتیں کر رہے ہیں ارے چھمیاں کی بہن ممیاں یہ باتیں تو تُو رہنے ہی دیکھے تم لوگوں کے کتنی شان تھی تم لوگ خود دو ٹکے کے تب ہی تو تم لوگ گہر مردوں کو گھر میں بٹھاتے ہو پھر ان سے چکرے چلاتے ہو پھر ان سے شادیاں کر لیتے ہو پرائگنٹ ہو کے تو تم لوگ کتنی اچھی تمہاری شان ہے تم لوگ کتنے ٹکے کے ہو نا وہ یہیں تے نجر آتا ہے تو یہ ساری باتیں تو تُو رہنے دے کے تمہاری بہت شان تھی اور دوسروں کو تُو دو ٹکے کی بول رہی ہے تم لوگ خود دو ٹکے کے ہو وہ دیکھتا ہے جیسے ڈیڈی کو تم لوگوں نے فسا کے شادی کیے نا وہ دیکھ رہے باقی طریقہ یہ جو اندر کی جلن ہے نا وہ بھی نجر آ رہی ہے کہ ویوز کھالی چھمیا کیوں کھا رہی ہے چھمیا کی بہن ممیا کو بھی ملنا چاہیے کیونکہ اکیلی چھمیا نے تو شادی کی نہیں ہے تُو نے بھی تو پورا پورا ساتھ دیتی نا ڈیڈی کو فسانے میں اب تجھے ویوز نہیں آ رہے تو تیرا تو گصہ کرنا بنتا ہے نا ممیا آئی بڑی باقی ایسا کیا ہے بھائی جو یہ ہانیا کے لیے اتنا چیک رہی ہے کہ تُو آج موٹر سائیکل پہ بھار بھٹکنے مت نکلنا اور تُو بیٹھ کے بتا جو سچا ہی ہے وہ بتا ورنہ میں بتا دوں گی پھر میں ایک کے ساتھ چار چار لگا کے بتاؤں گی دم کی دیر یہ بھائی کہ ایک کے ساتھ چار لگا کے بتاؤں گی اور بار بار یہ ایسے بول رہی ہے کہ پھر میں بتاؤں گی پھر چھمیا کے جو بچی ہے اس کے اوپر تنقید نہیں ہونا چاہے ورنہ میں بتا دوں گی مطلب کہ کیا بتانا چاہتی ہے یہ کہ جیسے کہ اس نے بولی تھی کہ یہ بیٹی آسیم کی ہے تو یہ بیٹی آسیم کی نہیں ہے اور کسی اور کی ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتائی تھی کہ کسی اور کی بیٹی ہے اور جہاں تلک کے میں نے سنی تھی نا تو اسی کی یہ ممیاں ہے نا اسی کے ہزبینڈ کی بیٹی ہے یہ جو کہ سنیا نے پیدا کی تھی یہ بات اب یہ بتاتی ہے یا کیا بتاتی ہے وہ اللہ بہتر جانے باقی دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے دھمکیاں تو یہ بڑی دیئے چھمیاں کو ہو ہو اس نے یہ بھی بولی بھائی کہ میں بتاؤں میں بتاؤں کہ کیمرے کے پیچھے تم لوگ کیا کرتے ہو کیمرے کے پیچھے کا سچ کیا ہے میں بتاؤں میں بتاؤں واہ بھائی ممیاں اچھی بلیک میل کر رہی ہو اور میں بولتی ہوں نا ڈیڈی کی جندگی نا اسی طرح سے پلیت ہوئیں گی دیکھنا اب جندگی بھر یہ بلیک میل کرواتی رہیں گی یا تو پھر یہ اس کی پوری پول پٹیاں کھول کے سامنے رکھیں گی اور ڈیڈی جتنا جلیل ابھی ہوا ہے نا اس سے دس گناہ زیادہ جلیل ہے نا اس کی خود کی سالی کروائیں گی جیتے پٹارہ جلیل ہوئی ہے نا سیم ویسے ہی نا ڈیڈی بھی پوری دنیا میں جلیل ہوئیں گا دیکھنا اور یہ یہ بھی بول رہی ہے بار بار کہ تُس سے جو برا ہوا ہے جو اچھا ہوا ہے وہ بھی آکے بتاؤں نا وہ کیوں نہیں بتا رہی ہو میں نہیں بول رہی ہوں کہ ڈیڈی برا انسان ہے وہ بہت اچھا انسان ہے لیکن جو سچائی ہے وہ بھی بتاؤ نا تمہارے ساتھ برا تمہارے سے برا کیا ہوا ہے مطلب اس کے ہاتھ سے کچھ برا ہوا ہے تو جیسے کہ ہم نے ساری سچائیاں بتائے نا یہ خود لاکے انشاءاللہ ساری سچائی بتائیں گی بکی بھائی یہ بات تو اس نے کنفرم کر دی ہے کہ بیٹی اس کی نہیں ہے مطلب آسیم کی بیٹی نہیں ہے اس نے یہ بات بولی ہے کہ تُو نے اپنی شادی کر لی اور ہانیا کا جندگی خراب ہو گئی ہانیا کی جندگی خراب ہو گئی مطلب کہ یہ بتا رہی ہے جبکہ آسیم اگر آسیم کا بولیں گے اگر یہ آسیم کی بیٹی رہتی تو یہ یہ بولتی کہ باپ مار گیا تُو نے شادی کر لی لیکن نہ اس نے ایسے نہیں بولی اس نے بولی باپ نے شادی کر لی تُو نے بھی شادی کر لی بیٹی کی جندگی خراب ہو گئی مطلب کہ ابھی بھی اس کا باپ ہے اور اچھا خاصا جانا مانا کوئی ہے اور یہ بات بھی میں نے آپ لوگوں کو بولی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو میں نے ویڈیو ڈالی تھی کہ ہانیا کا باپ ابھی بھی جندہ ہے باقی مجھے تو یہی پتا چلا تھا جو اس کی یہ ہے نا یہ چھمیا کی بہن مامیا ہے اسی کی بیٹی ہے مطلب اس کے حضبین کی لیکن اب دیکھو کس کی نکلتی ہے لیکن اتنا ہے کہ وہ بیٹی آسیم کی تو نہیں ہے وہ آسیم سے پہلے کسی کی بیٹی ہے اور میں نے سنی ہوں کہ اس کا لاب ہو سکتا ہے کہ اس سے ہو اس کی بیٹی بعد میں شادی نہیں کی ہو یا کر کے ڈیواث لے لیا ہو یا اور بہت گندے گندے لوگ ہیں یہ پٹارہ کے سرکل میں جتنے بھی آتے ہیں نا سب کے سب بد کردار ہے اللہ توبہ آپ لوگ یقین کرو گے اس نے سیمپتی کے لیے اس نے اپنی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے آخر میں اس نے یہ بولی کہ اللہ کرے اللہ تالہ اس بچی کو اٹھا لے لانت تیرے اوپر گھٹیا عورت لانت تیری ہمت کیسے ہوئی ہے بولنے کی تو وہ بچی کے لیے اتنا تڑپ رہی تھی انصاف مانگ رہی تھی اور ابھی تُو بول رہی تھی لاشٹ میں کہ بچی کو اللہ تالہ اٹھا لے کتنی گھٹیا عورت ہے چینل کے لیے لوگ کتنا بھی گیر سکتے ہیں ویوز اور ڈالر کے لیے لوگ اپنے بچوں کی بھی جبلی چڑھا سکتے ہیں بہت گندے عورت ہیں بہت گھٹیا عورت ثابت ہو یار یہ تو بکی یہ رو رو کے اس کو بدعوہ دے رہی ہے چھمیا کو اور جو بھی ہانیا کا باپ ہے اس کو بدعوہ دے رہی ہے کہ تم لوگوں کو کبھی سکون نہیں آئیں گا چھمیا کو تم لوگوں نے اس طرح سے تقلیف میں چھوڑ کے دونوں جنہیں چھوڑ دیئے اس کو اور یہ جو بار بار تو کہہ رہی ہے چھمیا کی بہن ممیاں کہ تم لوگوں نے خود تو شادیاں کر لی تم لوگوں نے اپنا سوچے بچی کا نہیں سوچے بچی کی ہائے لگیں گی اور وہ تم لوگوں کو بہت میس کرتی ہے میں نے اس کو باہر گما کے لائیے کری وہ کری بول کے جو تو رو کے سمپتی لے رہی ہے تو ایک بات بتا جو ڈیڈی نے کیا اس کے بچوں کی ہائے نہیں لگیں گی اس کے بچے میس نہیں کرتے ہوں گے اپنے باپ کو اور یہ جو تو ڈرامے کر رہی ہے نا یہ یہی لیے کر رہی ہے تو وہاں سے ڈیڈی نے بتایا ہوگا نا کہ تو بچی کو لے کے ڈراما کر تاکہ ہم لوگ یہاں سے واپس آ جائے ہانیا کو سمپتی دیلا تاکہ ہم لوگ وہاں پہ آئیں گے نا تو کوئی ہمیں کچھ نہ بولے اسی لیے کر رہی ہے نا یہ ڈرامے ورنہ یہ جب ہانیا کو اتنی ضرورت ہے ماں باپ کی تو کیا ڈیڈی کے بچوں کو اپنے باپ کی ضرورت نہیں ہے اس کے بچے نہیں یاد کرتے ہوئیں گے اس کے بچے نہیں روتے ہوئیں گے اس کے باپ نے جو ڈیڈی کے بچے ہیں ان لوگوں کے باپ نے جو ان لوگوں کی جھندگی خراب کی شادی کر کے تب تم لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ ہم لوگ کسی کے بچوں کی جندگی خراب کر رہے لانتی عورت ہانیا کے لیے تو تجھے بڑا رونا آ رہا ہے ڈیڈی کے بچوں کا نہیں سوچی تنہے کہ ہم لوگ جب اس کو فسا کے شادی کر لیں گے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا ابھی تو تم لوگوں کو مقفات عمل ہوا نہیں ہے شروع بھی نہیں ہوا ہے ہوگا انشاءاللہ تم لوگوں کے ساتھ میں ہوگا جیسے تو ابھی ڈراما کر کے رو رہی ہے نا ان لوگوں کو واپس بلانے کے لیے تو سچ میں روئیں گی تیرے ساتھ ساتھ تیری چھمیاں بھی روئیں گی اس کا آنے والا بچہ دیکھ دیکھ کے تم لوگ روئیں گے وہ بچے کو اور ہانیاں کو بھی دیکھ دیکھ کے روئیں گے اور تڑپیں گے تم لوگ یہ ڈیڈی کسی کا سگا نہیں ہوا نا تم لوگوں کا بھی نہیں ہوئیں گا اور یہ ڈراما ہے نا رہنے دے بند کر چھچوری کہیں کی آئی بڑی سیمپتی لینے والی چلے جی اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرول بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس